اسلام علیکم سٹوڈنٹس جماعت حشتم کے اردو کے نساب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور یہ آپ کی نظم ہے صفحہ نمبر تیس پر ہے یہ نظم آپ کی اور اس کا نام ہے حب وطن نظم شروع کرتے ہیں پہلا شیئر ہے اس کا یہ ورش کے چمن ارز پاک وطن بڑی محترم ہے یہ خاک وطن عطا ہے انعیت ہے اللہ کی کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی ان اشاعر میں شائر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے ہمارے ملک کی ہمارے وطن کی جو سر زمین ہے وہ اتنی خوبصورت ہے اتنی زرخیز ہے کہ اس پر باغ بھی رش کرتے ہیں باغ باغوں کو بھی اس پر فخر ہوتا ہے پینسل آپ ہاتھ میں رکھیں گے اگر تو آپ کو آسانی ہوگی آپ اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے چمن کے معنی ہیں باغ ارز کہتے ہیں زمین کو خاک کہتے ہیں مٹی کو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی انعیت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک ملک خدا داد ہے ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے ہمیں اپنے قائد کا بانی پاکستان قائد عظم کا یہ قول یاد ہے بہت اچھی طرح کہ یہ ملک اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس طرح سے باغ کے لیے سارے پھول پودے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارا بھی سب کچھ ہمارے وطن کے لیے ہو رہے حق کے ہم سارے راہی بنے وطن کے جیالے سپاہی بنے لگیں سب کے سب کار تعمیر میں کے موتی ٹکیں اپنی تقدیر میں حق کا جو راستہ ہے سچائی کا جو راستہ ہے ہم سب اس کے مسافر بنے سچائی پر اور سیدھے راستے پر چلنے والے بنے اور وطن کے بہادر سپاہی بنے جو وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں اگر وطن پر کوئی مسیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے تو سب ایک ہو کر وطن کے لیے کام کریں اور جس طرح سے ایک اچھی اچھا کوئی کام ہوتا ہے کار تعمیر کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی امارت تعمیر کی جاتی ہے اور اس میں سارے مزدور لگ کے کام کرتے ہیں دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں تو وہ امارت بن کے تیار ہوتی ہے اسی طرح سے ہم سب اپنے ملک کے لیے جڑ جائیں محنت کریں اپنی قوم کو اور ملک کو ترقی دیں اور اس طرح کریں کہ جیسے تقدیر میں موٹی لگاتے ہیں موٹی ٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کو سجانے کے لیے موٹی لگائے جائیں اسے ستاروں سے سجایا جائے اس طرح سے ہم اپنی تقدیر کو بدلیں اپنے ملک کے لیے ایسے کام کریں ایسی کام بن جائیں کہ دنیا میں ہمارے ملک کا نام اوچھا ہو نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے آر کے ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار ہمیں کبھی بھی محنت مشقت سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور ایسی محنت کرنی چاہیے ملک کے لیے ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے قوم کا اور ہماری قوم اور ہمارے وطن کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہو زندہ قوموں میں شمار اس طرح سے ہو کہ لوگ ہماری قوم پر ہم پر فخر کریں ہم لوگوں میں قوم کے نوجوانوں میں اتنا جوش اتنا ولولہ نظر آئے کہ لوگ رش کریں رکھیں اپنے پرچم کو یوں سر بلند کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند اپنے پرچم کی اپنے جھنڈے کی سر بلندی کا اتنا خیال رکھیں اپنے جھنڈے کو کبھی اونچا نہ ہونے دیں اس کی عزت کو کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچیں اخوت ہو آپس میں یوں استوار کہ ایک دوسرے پر کریں جان اسار تمام سوبوں کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں سب اس طرح مل کر رہیں اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ سب آپس میں اس طرح سے بھائی چارہ قائم کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لئے بھی تیار رہیں کہ اگر کوئی کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کے لئے ہر وقت سب تیار رہیں جان اسار کہتے ہیں جان قربان کرنے کو کریں کام وہ برملا قوم کا نظر آئے جس میں بھلا قوم کا ہر وہ کام کہ جس میں قوم کا بھلا ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ بغیر کسی تاخیر کے فوراً کریں اور اس میں ذرا بھی کوئی دیر نہ کریں نظر ہو نہ ذاتی مفادات پر بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر اپنے ذاتی مفادات ذاتی فائدوں کو ترجیح نہ دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا فائدہ قوم کے مفادات کس میں ہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے وہ کام کریں جس میں پوری قوم کا فائدہ ہو صرف اپنے ہی فائدے کو ترجیح نہ دیں صرف اپنے ہی فائدے پر نظر نہ رکھیں اخوت ہو ہم مساوات ہو تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو مساوات کہتے ہیں برابری کو کہ اگر تمام لوگوں میں پوری قوم میں قوم کے تمام افراد میں بھائی چارہ ہوگا برابری ہوگی تو ہماری قوم کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ہوگا ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں اونچہ ہوگا اور ملک اور قوم دونوں ہی پھر ترقی کریں گے اس کے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں سفہ نمبر اکتیس پیج تھرٹی ون پیج کے سوال دیے گئے ہیں پہلا سوال ہے اس کا یہ رشکے چمن عرضے پاکے وطن سے شائر کی کی مراد ہے جواب اس کا نوٹ کیجئے یہ رشکے چمن عرضے پاکے وطن سے شائر کی مراد ہے کہ ہمارے وطن کی زمین ایسی ہے وہ کہ ہم باغ بھی اس پر رشک کریں فخر کریں وطن کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ باغ بھی اس پر رشک کرتے ہیں فخر کرتے ہیں دوسرا سوال ہے اس کا حب وطن کا کیا مطلب ہے حب وطن کا مطلب ہے وطن سے محبت کرنا اگلا سوال ہے اس کا زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لئے شاعر نے کیا کہا ہے کہ ہم کو محنت مشقت میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کے نظم میں ہی دیا گیا ہے شیر اسی میں اس کا جواب موجود ہے اسی میں سے میں نے بتایا ہے یہ شیر ہے اس کا نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے آر کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لئے شاعر نے کہا ہے کہ ہمیں محنت مشقت لکھا ہے اس نظم کے دیگر ہم آواز الفاظ آئے ہیں چوتھے شیر میں وطن چمن پانچویں شیر میں راہی سپاہی چھٹے شیر میں تامیر تقدیر ساتویں شیر میں آر شمار اس سے اگلے شیر میں سر بلند گزند اگلے شیر میں استوار جانسار اس سے اگلے شیر میں برملا بھلا اگلے شیر میں مفادات ذات مفادات مساوات ذات بات یہ آپس میں ہم کافیہ ہیں اس نظم کو آپ خود بھی اچھی طرح پڑھئے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گی اگر آپ نے معنی لکھے ہیں معنی لکھیں گے کتاب پہ ویڈیو سننے کے بعد تو آپ کو سوالوں کے جواب لکھنے میں بھی مدد ملے گی اور جو آپ کو ہم کافیہ الفاظ لکھنے ہیں وہ بھی آپ آسانی سے لکھ سکیں گے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا خلاصہ کراؤں گی اور کچھ اشار کی دو یا تین اشار کی تشریح اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہو